دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں ہماری وشال کا یہ دنیا میں ایسے بہت سے ستان پریٹکوں کے لیے آکرشت تتہ رہسے میں ہی مانے چاہتے ہیں پرکرٹک سوندریہ کا تو ہر کوئی آننگ لینا چاہتا ہے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ایک ایسی گفا کی سیر پر جس کا نام آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو یوں تو آپ نے کئی وشال اور خوبصورت گفائیں دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت گفا کے بارے میں سنا ہے یہ گفا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پڑی ہے اس گفا کو دیکھ کر آپ اپنے دانوں تلے انگلیاں دبا لیں گے ویتنام کی سندونگ نامک گفا کو دنیا کی سب سے بڑی گفا ہونے کا درجہ دیا گیا ہے ویتنام کے جنگلوں کے بیچ یہ گفا دو سو میٹر اونچی ایک سو پچاس میٹر چوڑی اور نو میٹر لمبی ہے یہ گفا زمین سے تین سو میٹر نیچے ستھت ہے جو لگ بھگ نو کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا سب سے گہرا ستھان دھرتی سے چار سو نمبے میٹر نیچے ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس کا پرویش دوار بہت ہی چھوٹا اور دھن سے ڈھکا رہتا ہے آج سے کچھ سالوں پہلے اس گفا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا پچھلے کئی سالوں سے اس گفا کی اندر کی دنیا باہری دنیا سے بلکل انجان رہی پانی کے تیز بہاو اور گھنے اندھیرے کے کارن کسی کی بھی اس گفا کے اندر جانے کی حمد نہیں ہوئی پھر سال 1951 میں ہو خان نامک ویکتی نے اس گفا کی کھوج کی اور سال 2009 میں بریٹش کیو ریسرس اسوسییشن نے ایک ابھیان کے دوارہ اس کے اندر پرویش کر کے اس کے پرکرٹک ترشیوں کی جھلک لوگوں کو دکھلائی جس کے بعد یہ گفا دنیا بھر میں مشہور ہو گئی یہ ابھیان 10 سے 14 اپریل 2009 کے بیچ چلا تھا لیکن بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار کے کارن اسے رکوا دیا گیا اس گفا کے نکاسی کا راستہ 2010 میں کھوجا گیا جب ایک دل نے اس 200 میٹر انچی دیوار کو پار کیا انہوں نے یہ پایا کہ یہ گفا ویتنام کی پچھلی سب سے بڑی گفا سے 500 گناہ بڑی اور وشو کی سب سے بڑی گفا ملیشیا کی ڈیئر کیو سے بھی دو گناہ بڑی ہے اس گفا کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا جنگل موجود ہے اس پوری گفا میں تیز رفتار سے ایک ندی بہتی ہے اس گفا میں 300 میلین سال پرانے جیواشم بھی ملے ہیں یہی نہیں یہاں پر دنیا کے سب سے انچے چونے کے ستم بھی پائے گئے ہیں کھوجی دل نے ان گفاؤں کا آکار جاننے کے لیے لیزر تقنیق کا پریوک کیا سندونگ نام کی اس گفا کو ماؤنٹین ریور کیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ راؤ تھنوئی نامک ندی کے قریب ستت ہے یہاں پر تصویریں لینے والے جرمن فوٹوگرافر کارسٹن پیٹر کے انسار انہوں نے 2010 میں اس جگہ کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دیکھا ان کا ارادہ اس گفا کو ایک اند دیکھے پہلووں کو کیمرے میں قید کرنا تھا اس گفا میں دو ہفتے بٹانے کے بعد کارسٹن نے یہ بتایا کہ اس دوران انہوں نے گفا کے کچھ نئے حصوں کو دیکھا اور ان کی کئی فوٹوز بھی گھیجی یہ گفا کتنی وشال ہے اس بات کا انمان اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پورا جنگل بسا ہوا ہے اصل میں گفا کے سب سے بڑے حصے کے اوپر کی چھت اپنے ہی بھار سے گر چکی ہے جس سے گفا کے اس بھاگ میں سورج کی روشنی آتی ہے گفا کے اندر جنگل سے یہاں تک پہنچنے میں ڈیڑھ دن لگ جاتا ہے اتنا ہی نہیں گفا میں گھنے بادل بھی بنتے ہیں یہ گفا اپنے آپ میں بہت عدبوت ہے جہاں پر لاکھوں سال پرانے جیواشم بھی ملتے ہیں گفا میں آٹھ کلومیٹر اندر جانے پر ویڈ دو سو میٹر اونچی دیوار بھی دکھائی دیتی ہے جو اب ویتنامی دیوار کے نام سے مشہور ہے جب سے دنیا کی اس سب سے بڑی گفا کی کھوج ہوئی ہے رومانچ کی تلاش میں رہنے والے لوگ اس کی طرف کافی آکرشت ہو رہے ہیں اس گفا کو دو ہزار چودہ میں پہلی بار ٹورسٹ کے لیے کھولا گیا اور آکسکلز ایڈونچر کمپنی نے ایک ٹور آیوجت کیا جس میں کیول چھے میمبرز تھے یہ ٹور اب ہر سال فروری سے اگست کے بیچ میں آیوجت کیا جاتا ہے ٹورسٹ کی سیفٹی کو انمدنظر رکھتے ہوئے ان کی سنخیہ بہت کم رکھی جاتی ہے دو ہزار چودہ میں یہاں پر کیول دو سو بیس ٹورسٹ کی لیمٹ رکھی گئی تھی لوگوں کا اس کے پرتی اتنا ادھک آکرشن ہے کہ دو ہزار پندرہ میں بھی یہاں پر ٹورسٹ کی بوکنگ کی گئی اس گفا میں چھے دن کے ٹور کے لیے پریعتکوں کو لگ بگ دو لاکھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں ایک مہینے میں کیول چار ٹور ہی آیوجت کیا جاتے ہیں اور ایک ٹور میں کیول آٹھ پریعتکوں کو شامل کیا جاتا ہے گفا کے ٹور کے لیے لمبی ٹریکنگ سے لے کر ماؤنٹینئرنگ تک گئی انوبھو ایک ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ بھی اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ لے کر نوئی بائی انٹرنیشنل ائرپورٹ جانا ہوگا آپ چاہیں تو ڈانانگ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی جا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو اس گفا کے لیے کوئی ٹیکسی بھی مل جائے گی دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے